ہیلو فرنس فرنس سواگت ہے آپ کا ٹیکنیکل عدھکاری چینل میں فرنس آج ہم کچھ نیا سیکھنے والے ہیں فرنس آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اپنی ویڈیو سوٹ کرتے ہیں یا اپنے ویورز کو یہ بولتے ہیں کہ فرنس ہمارے چینل کو کر لیجئے سسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تو فرنس سوچو اگر آپ جب بھی اپنے ویورز کو یہ بولتے ہیں کہ سسکرائب کر لو اور بیل آئیکن پریس کر لو اگر اس کے ساتھ آپ کے ٹیکس آپ کے چینل کا لوگو اور آپ کے چینل کا نام ایک ساتھ آتا ہے تو کتنا زیادہ پروفیسنل فیڈیو لگتا ہے تو فرنس آج ہم یہی سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم اپنے سسکرائب بیل آئیکن کا جو انٹرو ہوتا ہے اسے کیسے اینیمیٹڈ بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنے انڈرویڈ فون سے تو فرنس زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اپنے انڈرویڈ فون کے سکرین پر فرنس اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور پہلا آئیکن جرور پریس کر لیجئے فرنس تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو فرنس سب سے پہلے آپ کو اپنے انڈرویڈ فون پر جانا ہے وہاں پر آپ نے کرنا ہے کائن ماسٹر کو اوپن تو فرنس یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے سکسٹین نائن سکسٹین پوائن نائن تو فرنس سب سے پہلے آپ کو جانا ہے میڈیا پہ میڈیا پہ فرنس آپ نے کرنا ہے یہ جو گرین سکرین ہے اس کو کر دینا ہے اپنے کائن ماسٹر کے کائن ماسٹر میں کر دینا ہے اپنے گرین سکرین جو اینیمیشن ہے اس کا لنک میں آپ کو دسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنوٹ کر لینا تو فرنس اس کے بعد آپ کو پھر سے لیئر پہ جانا ہے لیئر کے بعد آپ کو جانا ہے میڈیا پہ تو فرنس یہاں پہ آپ کو جو آپ کی یوٹیوب جو یوٹیوب چینل کا لوگو ہے اس کو کر دینا ہے امپورٹ تو فرنس امپورٹ میں نے کر دیا ہے اور اس کی لینٹ جو ہے وہ بھی سیم رکھنی ہے فرنس جو ایک گرین سکرین کی لینٹ ہے اس کے برابر تو فرنس اس کے بعد آپ کو اس کو ارجسٹ کر دینا ہے اس کو ارجسٹ کر کے آپ کو اس کو تھوڑا اچھا بنا لینا ہے اپنی جو چینل کا لوگو ہیں یہاں سے ہم اس کو کروپ کر سکتے ہیں فرنس یہاں اس کو جو ماسک ہے اس کو اوکے کر کے اس کو سیپ دے سکتے ہیں کوئی بھی آپ اسے سیپ دے سکتے ہیں فرنس تو میں نے اس کو کچھ ایسا سیپ دے کے اوکے کیا ہے اور اس کا جو تھوڑا سا جو اس کا جو ہوتا ہے فیدر ہے اس کو تھوڑا میں کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ کچھ اچھا لگ سکتے ہیں تو فرنس کچھ اس طریقے کا یہ دکھے گا اس کے بعد فرنس اس کو ہم اوپن کرتے ہیں پلے کرتے ہیں تو فرنس یہاں پہ ہمیں اس کو کرنا ہے یہ میں اسے ایسے لگا کے اس کو تھوڑا اس میں اچھے سے فٹ کرتا ہوں تو فرنس کچھ اس طریقے سے ہوگا تو فرنس آپ بھی ایسے اپنے جو یوٹیوب چینل کا لوگو ہے اسے اس میں آپ اچھے سے فٹ کر دے اس کے بعد فرنس ہمیں اس کا جو اینیمیشن ہے جو اس کا ان اینیمیشن ہے اسے کر دینا ہے سلائیڈ اپ اور ٹائمنگ رکھنی ہے ون پوائنٹ جیرو اور کر دینا اوکے اور فرنس اس کا پھر دوارہ سلیکٹ کر کے اس کا جو آؤٹ اینیمیشن ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے سلائیڈ ڈاؤن اور سیم اس کی جو ٹائمنگ ہے ون پوائنٹ جیرو رکھ لینا اور کر دینا اوکے تو فرنس اب اس کو play کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا صحیح ہے یا کتنا اچھا لگ رہا ہے تو فرنز یہ ایک ساتھ اوپر بھی آ رہا ہے اور subscribe وٹن اور play بھی ہو رہا ہے اور ایک ساتھ نیچے جا رہا ہے تو فرنز یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہمارا جو point ہے دوسرا part آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے اس میں اپنا youtube channel کا name کو add کر سکتے ہیں تو فرنز اس کے لئے دو option آپ کے پاس ہے آپ سیدھا layer میں جا کے text کر کے یہاں پیس کو text سے اپنے channel کا نام لکھ سکتے ہو تو فرنزی اس میں آپ جب نام لکھو گے تو کافی بڑا ہوگا اگر آپ کے channel کا نام بڑا ہے تو آپ کو simply کیا کرنا ہے فرنز یہاں پہ اپنے pixel lab میں جانا ہے یہاں پہ جو new text ہے اس پہ اپنے channel کا لکھ دینا ہے نام تو فرنز جو بھی آپ کے channel کا نام ہے جیسے میں لکھ رہا ہوگے آپ پہ technical 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 ادھیکاری میں نے یہاں پہ کر لیا اور اس کو کر دیا اوکے تو فرنز ہم اسے تھوڑا یہاں پہ اچھے سے یہاں پہ اسے کر دیں گے edit کرتے ہیں تو فرنز اس کا جیسے سب سے پہلا ہم اس کا جو color change کر لیتے ہیں میں نے red کر لیا ہے اور فرنز اس کا font change کرتے ہیں تو font میں نے یہاں سے اس کا کر لیا ہے change تو فرنز اب یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے اور اس کا جو animation ہے اسے بھی ہم on کر دیتے ہیں اور اس کا جو یہ depth ہے اسے تھوڑا کم کر دیتے ہیں فرنز جیسے میں اسے کر دیتا ہوں چار تین پہ تو اب یہ کافی زیادہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے فرنز جیسے میں نے 3 پہ کر لیا ہے اس کا dark darken کر دیتے ہیں فرنز میں نے اس کے لئے 100% کر دیا اوکے تو فرنز اب یہ بہت زیادہ professional لگ رہا ہے تو فرنز اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں کرنا ہے اس option پہ جانا ہے فرنز ہمیں جو یہاں پہ right hand side سے تیسرے left hand side سے تیسرے نمبر پہ ہے اس option پہ جا کے ہمیں transparent کو کر دینا اوکے تو فرنز اوکے کرنے کے بعد ہمیں یہ کر لینا ہے save save to gallery تو فرنز دوبارہ ہمیں جانا ہے اپنے kind master میں اب فرنز ہمیں دوبارہ یہاں پہ layer پہ جا کے media پہ کر دینا اوکے تو فرنز اب ہمیں یہ pixel lab سے جو ہمارے youtube channel کا name ہے اسے کر لینا ہے select اور import کر کے کر دینا اوکے تو فرنز اس کا جو اس کا جو length ہے اسے بھی ہمیں same رکھنی ہے جو same جیو ہمارے green screen اور ہمارے youtube channel کے logo کا ہے اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے پھر فرنز اس کو کر دینا میں play تو فرنز اب ہم اسے کرنا ہے یہاں پہ import اب ہم اسے یہاں پہ کر دیں گے اچھے سے adjust کر لیں گے فرنز adjust کر لیا ہے ہم نے یہ اب یہاں پہ تو فرنز اب آپ کو لگی رہا ہوئے کتنا زیادہ professional لگ رہا ہے فرنز technical ادھکاری اور میرے youtube channel کا logo بھی اس میں ہے تو فرنز اب اس کا overall animation جو ہوتا ہے ہمیں اس کا in animation ہے وہ same کرنا ہے جو ہم نے کیا تھا اپنے youtube channel کے logo کے ہاں جیسے پہلے کرنا ہے ہمیں slide up اور same timing رکھنی ہے one point zero کر دینا اوکے اور پھر فرنز دوبارہ ہمیں جانا ہے اس پہ اور اس کا جو out animation وہ بھی same رکھنا ہے slide down اور same timing one point zero اور کر دینا اوکے تو فرنز اب اسے ہم کرتے ہیں play کر کے تو فرنز یہ ایک دم صحیح ایک ساتھ اوپر بھی آ رہا ہے اور ایک ساتھ نیچے بھی جا رہا ہے تو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ professional لگ رہا ہے تو فرنز آپ دوسرا جو تیسری جو بات آتی ہے کی کیسے آپ اسے اپنے ویڈیو کے ساتھ use کر سکتے ہیں تو فرنز سب سے پہلے آپ کو save کر لینا اپنی کیلری میں save کر لو اسے save کر لیا ہم نے جیسے exporting project یہ ہو جائے گا save تو فرنز تو فرنز یہ ہو چکا ہے save تو فرنز اب ہمیں اس کو کرنا ہے اپنی ویڈیو پر کیسے ہم اسے use کرتے ہیں تو فرنز جیسے میں کوئی بھی ویڈیو لیتا ہوں جیسے میں نے یہ ویڈیو لے لیا ہے فرنز میں اس میں اب آپ کو دکھاؤں گا کی کیسے ہم اسے use کر سکتے ہیں تو فرنز simply آپ جہاں جس ویڈیو پر بھی اسے use کرنا چاہتے ہیں دوبارہ آپ layer میں جائیں گے میڈیا میں جا کے اس کو ہم نے کر دینا ہے select جیسے فرنز ہم نے اسے save کیا تھا یہ ہے ہم نے اسے okay کر لیا فرنز یہاں سے کر دیا okay تو فرنز آپ نے جو ایک چیز note کرنی ہے اسے کرنا ہے select اس کے بعد فرنز آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ chroma key کو کر دینا ہے آپ نے enable enable کرنے کے بعد فرنز آپ آپ کا جو green screen وہ ہٹ جائے گا اور آپ نے کر دینا ہے اسے play تو فرنز اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا professional لگ رہا ہے تو فرنز اس کو آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں فرنز جیسے میں نے اسے کر دیا select اب یہ اس کو میں نے کر دیا تھوڑا نیچے کی یہ یہاں تک آئے یا اس side آئے یا ادھر کہیں پہ بھی آ سکتا ہے یہ اس side آئے تو فرنز اب اسے کرتے ہیں ہم play تو فرنز میں نے یہاں پہ کیا اسے play اسے کیا play فرنز تو اب آپ دیکھو یہ کتنا زیادہ اچھا لگے اور کتنا زیادہ یہ professional ویڈیو لگ رہی ہے تو فرنز آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور بہت اچھے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو فرنز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو subscribe کر لیجئے اور bell icon ضرور press کر لیجئے فرنز تاکہ ہماری new ویڈیو کا notification آپ کو سب سے پہلے مل سکے موسیقی